اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹی شو بیس برڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسی موڈل لینڈ ایکٹرس کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو کہ پاکستان میں نہ صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس ہیں بلکہ وہ اپنی اداکاری کی وجہ سے بھی سب کے دلوں پر راج کر چکی ہیں نہ صرف وہ پاکستان میں جانی پہچانی جاتی ہیں بلکہ آل اوبر دو ورڈ پوری دنیا میں ان کا نام ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ وہ بہت سارے ایوارڈز بھی ویند کر چکی ہیں جی ہاں میں بات کر رہی ہوں پاکستان کی موسٹ سینئر ایکٹرس سبا کمر سبا کمر جو کہ پاکستان کی بہت ہی سینئر اور بہت ہی ٹیلنٹیڈ ایکٹرس ہیں اور انہوں نے اپنی اداکاری سے سب کے دل جیت لیے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان کی بیاغرفی ان کے پرسنل ڈیٹیل ان کی ارننگ اور ان کے ڈراماز کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں سبا کمر جو کہ 5 اپریل 1984 کو ہیدراباد میں پیدا ہوئی ان کی ایج 39 ایرز ہے اور وہ کراچی سے بلونگ کرتی ہیں ان کی نیشنلیٹی پاکستانی ہے اور ان کا جو پروفیشن ہے وہ ایکٹرس اینڈ موڈل ہے انہوں نے ایز اینڈ موڈل اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا اور بہت ہی کم عرصے میں وہ بہت ہی سپر ہٹ ایکٹرس ثابت ہوئی پاکستان کی وہ بہت سارے ایوارڈز حاصل کر چکی ہیں انہوں نے اپنی ارلی ایجوکیشن گجرہ والا سے ہی حاصل کی تھی اس کے بعد وہ لاہور میں فردر مووڈ آن کیا انہوں نے ان کے اگر فیملی کی بات کی جائے تو ان کے فادر کا نام مسٹر زمان ہے اور ان کی مدر کا نام مسٹر زمان ان کی بھی نیشنلیٹی پاکستانی ہے ان کے پیرنٹس بھی پاکستان سے ہی بلونگ کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے سیبلنگز کی بات کی جائے تو ان کا ایک بردر جو کہ آپ پاسٹ وی ہے دیورنگ کوویڈ نائنٹین ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کے بھائی کا نام رہیم تھا اور ان کا نکنے منہ بھی تھا ان کے سیبلنگز میں ان کی ایک بڑی بہن بھی ہے نازیا جو کہ ان کے لیے بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتی ہیں اور ان کی ہی ہمیشہ انہوں نے سائٹ لیا ہے اور ان کو سپورٹ کیا ہے سبا کمر کو موڈلنگ کے بیدان میں اور اداکاری کے بیدان میں ان کے جہاں تک میریٹل سٹیٹس کی بات کی جائے تو انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ان کا ویٹ فیفٹی سیون ہے اور ان کی ہائی فائی فیٹ سیون انچیز ہے ان کی اگر نیٹ ورث کی بات کی جائے تو یہ پاکستان کی موسٹ ہائیلی پیڈ ایکپریس میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کی نیٹ ورث ایسٹی میٹڈ 3 ملین ڈالرز ہے لیکن ان کی کیٹرگری میں یہ ایکٹر اور ایکٹریسز کا کردار بھی ادا کر چکی ہیں انہوں نے پاکستان کے بہت سارے سپر ہٹ سیریلز بھی کیے ہیں اور انہوں نے بہت سارے ڈراماز بھی کیے ہیں جن میں انہوں نے بہت خوبصورتی سے اپنا کردار ادا کیا ہے ان کے اگر فیمس ڈراماز کی بات کی جائے تو انہوں نے ریسنٹلی ایک ڈراماز کیا تھا سرے راہ جو بہت زیادہ ہٹ گیا تھا اس کے علاوہ ان کے باقی بھی بہت سارے فیمس سیریلز ہیں جن میں فراد، چیخ، منٹو، باغی، بے شرم، میں ستارہ، کیسے تم سے کہوں ڈائجیسٹ رائٹر جس میں بہت خوبصورت کردار انہوں نے ادا کیا اور ان کے اس کردار کو انٹرنیشنل لیول پر بہت زیادہ پسند کیا گیا اس کے علاوہ استراب، بنٹی آئی لیو، مات، داستان اور اڑان جیسے سپر ہٹ سیریلز شامل ہیں سبا کمر نے نہ صرف فلم انڈسٹری میں کام کیا ڈراما انڈسٹری میں بھی انہوں نے اپنا نام پیدا کیا اور بہت سارے فلم فیئر ایوارڈز بھی کیے وہ ایک شو میں بھی ہمیں نظر آتی رہی ہیں ہم سب امید سے ہیں اس میں بہت زیادہ مزے کا کریکٹر اور سبا کمر بہت خوبصورت اس قدار میں بھی ہمیں نظر آتی رہی ہیں ہوسٹنگ کرتی رہی ہیں اس شو کی اور بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے ان کو یہاں پہ تو یہ پاکستان کی بہت ہی گورجیس سپر ہٹ ایکٹریس ابھی تک ان کے ڈراماز بہت زیادہ ہٹ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ کمنگ ڈیز میں ہمیں نیو ڈراما میں بھی نظر آنے والی ہیں جلدی